سلام علیکم ورحمت اللہ ناظرین ڈاکٹر زاکی نائک صاحب کے بارے میں بہت بری خبر گردش کر رہی ہے کہ انڈین سرکار نے ملائشین سرکار سے ڈاکٹر صاحب کو طلب کر لیا ہے یہ کہہ کر کہ وہ دہشتگرد ہیں ہم ان سے بدلہ دینا چاہتے ہیں تو ناظرین آئیے آج کی ویڈیو میں سنیں گے مودی کا کچھ بیان ہے اس نے الزامات کی بچھاڑ کر دی ہے ڈاکٹر صاحب کے اوپر مزید آگے آخر تک ویڈیو میں ہمارے ساتھ رہیے گا بہت دلچسپ ویڈیو ہے مودی کو کسی بھی طرح رکا جائے مودی کو ہٹایا جائے اس کے لیے آتن کے آقا دعا مانگ رہے ہیں دعا سری لنکا میں جبم دھماکے ہوئے تھے اس کے بعد وہاں کی سرکار نے سری لنکا کی سرکار نے جکیر نائک کے ٹی وی چینل پر بین لگانے کا فیصلہ کیا ابھی پچھلے دو تین دن میں کیا آپ جانتے ہیں کہ جکیر نائک ہے کون سری لنکا میں بملاس ہوئے تین سو لوگ مارے گئے اور سری لنکا نے جو قدم اٹھائے ہیں اس میں جکیر نائک کے ٹی وی چینل پر پرتیور لگایا یہ جکیر نائک کون ہے بھائی یہ وہی جکیر نائک ہے جس کے دربار میں جا کر جکیر نائک ہے جس کو کانگریس کی سرکار نے آپ یہ سن کر کے چونک جائیں گے ان لوگوں نے دیش کیسے چلایا ہے اسی جاکیر نائک کو بھارت سرکار نے کانگریس کی سرکار نے ہمارے دیش کے پولیس افسروں کو سمبودت کرنے کے لیے بھولایا تھا اور وہ بھی آتنگوات کے مددے پر بھائیو بہنو جس جاکیر نائک کے شبدہ پاکستان میں بم دھما کے کرواتے ہیں اور اس کے سری لنکا میں بم دھما کے کرواتے ہیں سری لنکا کو اس کی ٹی وی چینل بند کرنی پڑتی ہے اس جاکیر نائک کو ہندوستان میں دکی راجہ جیسے لوگ کندے پر بٹھا کر کے ناچ رہے ہیں بھائیو ایلیاز بھائی جواب دیجئے یہ آپ کا دوست جاکیر نائک ہندوستان کے لوگوں کو دھمکی کیوں دے رہا ہے میں آپ کا دوست اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کی بڑی فوٹو ہے سوچل میڈیا پر جاکیر نائک کے ساتھ جی 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 جاکیر نائک میرے ٹیچر ہے میرے استاد ہے اور 99% ہندوستانی سناتنیوں کے دوست ہیں 1% سنگیوں گھوٹے کے پلوں تابر کر کے اولادوں انگریسوں کے دلالوں کے خلاف ہے جو محصوم لوگوں کو لنچنگ میں مار رہے ہیں ایلیاز بھائی بھوڑا شبدوں کا جان دے دیجئے ایلیاز بھائی شبدوں کا جان دے دیجئے میں نے آپ کو اس لیے دکھاتا ہے جو گھنڈے ہیں جو گھنڈے ہیں بیش کے خاندوں سے بھاد ہوتے ہیں جاکیر نائک اگر آپ کے استاد ہیں تو ان کو انتظار بھار لیجئے تیہار جیل ان کا انتظار کر رہے ہیں ایسے پیجی پی آر اے سنگیوں کے خلاف ایک stratégی صفی اللہ اگر آپ کے استاد ہیں تو ان کو انتظار بھار لیجئے تیہار جیل ان کا انتظار کر رہے ہیں ایلیاز شبدوں کے خلاف این آتنگوازیوں کے خلاف ہم ہندوستانی ہیں یہ سنگی آتنگوازیوں کے خلاف پوری دنیا کھلے لی ہے بیلی اور آر اے سنگیار ایلیاز شراف الدین اگر آپ کو استاذ ہے تو ان کو ہندوستان بلالیجئے تیار جیل جاکر نائک کا انتظار کر رہی ہے تیار جیل میں آپ کو ضرورت ملکان جانے والے اور موڈی جانے والے مراد جانے والے کیا بولو ہے ایلیاز شراف الدین جیل کے پردار منتری کے لیے میں ایسی باچہ بردار بھائی میں کات رہا اس کو ایلیاز بھائی دیکھیں بحث کی کوئی مریادہ ہوتی ہے بحث کی کوئی مریادہ ہوتی ہے لیکن مجھے نہیں لگتا آپ کی کوئی مریادہ ہے مجھے نہیں لگتا آپ کا کوئی دینیمان ہے ہٹائیے اس ایلیاز شراف الدین کو ہٹائیے ان کو ان کا سٹینڈر دکھ رہا ہے مفتی وجہات صاحب یہ ایلیاز شراف الدین ہے کتنی شرافت کی بہت ہے آپ کو سن لیجئے کن شبتوں کا استعمال کرتے ہیں جاکر نائک ان کے استاذ ہیں اور استاذ ملیشیا میں بھگوڑے کی طرح چپے ہوئے ہیں ان کی سوچ دیشفیرودی نہیں ہے میرے حساب سے بھئی کہہ رہا ہوں کہ پوری دنیا سن رہی ہے ان شعب الفاظوں کے لیے مفتی صاحب جی دیپک بھائی آپ نے صحیح کہا یہ ان کی سوچ آپ کے چینل کے مادیوں سے پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ یہ کس طرح کی سوچ رکھتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے جب استاذ ان کے ٹیچر یہ خود ہی بتا رہے ہیں وہ غائب ہیں تو چینلو کوئی ٹھوک دینا چاہیے اور پھر میں آپ کا جو ڈیبیٹ بلانے کا مقصد ہے اس پر تھوڑی سی بات کروں کہ یہ ایک سوچ پیدا ہوئی ہے وہ چاہے وہ مولانا سعید والی ہو یا زفر الاسلام والی ہو یا زاکر نائک جیسے لوگ ہوں اور یہ اس سے اپنے گناہوں کو چھپانے کے لیے پوری دنیا میں یہ ڈھول بجانے کی کوشش کر رہے ہیں اپنے کالے کارناموں کو کالے چٹھوں کو چھپانے کے لیے بائی زاکر نائک کیوں بھاگا پورا دیش جانتا ہے ہزاروں کروڑ روپے کا کریپشن کیا ہے زکاة صدقات کے نام پر دین کے نام پر اسلام اور مسلمانوں کے نام پر منی لانڈرنگ کے کیسز ہیں بھاگا تو وہ اپنی اپنی اس میں کہ وہ سارے کالے کارنامیں اس کے کھل رہے تھے لیکن اب وہ دین پر آ کر کے اٹک گیا اور دنیا کو ایسی سوچ دے رہا ہے کہ وہ خود بھی آتک وادی ہے اور آتک وادی جیسی سوچ پر اسلام کے یوت مسلم یوت کو لانا چاہتا ہے وہی مولانا سعید کا آپ سمجھ لی دیے گا کہ اتنے کالے کارنامیں جو آپ سامنے آ رہے ہیں ان سب چیزوں کو چھپانے کے لیے ایک دھرم کا لباس اور دھرم کا چولا اڑا ہوا تھا اور پھر اس میں لوگوں کو اس طرح سے مائنڈ واش ان کا کیا جا رہا تھا کہ لوگ ان کے لیے کچھ بھی کر سکے مرنے مٹنے کو تیار اور آج بھی میں آپ کو بتا دوں دیپک بھائی ابھی بھی یہ باتیں چل رہی ہیں جیسا کہ ہم لوگ مولانا سعید کے لیے اتنی باتیں یہاں ڈیبیٹ میں حصہ لیتے ہیں تو آج ہماری بھی حالت یہ ہو گئی ہے کہ ایک ڈاکٹر کی دکان پہ ہم اپنی بیواری کی دوائی لینے نہیں جا سکتے اس کی حالت ہماری بنا دی گئی ہے تو آپ یہ دیکھئے کہ یہ دیش کے خلاف ایک سوش پلی ہوئی ہے شاہین باغ اسی کا حصہ ہے زفر الاسلام اسی کا حصہ ہے مولانا سعید اسی کا حصہ ہے زاکر نائک اسی کا حصہ ہے پاپولر فرنٹ آف انڈیا اسی کا حصہ ہے اور میں اپنی سرکار سے یہ نویدن کروں گا کہ ایسی سوچ پر وہ اس طرح کا انکش لگائے تاکہ دیش کا یوت اس سے سبق لے اور عرب کے مسلمان یا عرب کے حکمران ہمارے معاملے میں کیسا انٹرفیئر کر سکتے ہیں ہزاروں ہزار مسلمان ہیں اس ہندوستان کا جو انہوں نے بلا کر کے وہاں نوکری کے نام پر پڑتاریت کیا ہے تب کہاں گئے تھے زفر الاسلام تب کہاں گئے تھے زاکر نائک تب کہاں گئی تھی ہماری مسلم تنجیمیں مولانا سعید کیوں امیر نہیں تھے اس وقت تو یہ میں آپ ماجد بھائی میرا سوال یہ ہے یہ نیرٹیو بھارت میں کیوں فیلایا جا رہا ہے جو شاہین باغ نے کشمیر میں نہیں دلی میں جنم لیا اس کے پیجھے کون کاکت ہے میں تو صاف کہہ رہا ہوں اس کو بڑھکانے والے اس کو بڑھانے والے کشمیر سے دلی تک لانے والے سب آئے سائے اور پی ای فائی سے جڑے ہوئے لوگ ہیں سمی جیسے آئرگنائیزیشن بنانے والے لوگ ہیں اسی سوچ کو آگے بڑھانے والے لوگ ہیں اور وہی بات مفتی صاحب کہہ رہے ہیں چو رسیہ صاحب ہمیں تو سوہ دیشیوں نے لوٹا وی دیشیوں میں کہاں دم تھا ہماری سیکولرزم کی کشتی وہاں ڈوبی جہاں آر ایس ایس میں دم تھا دیکھیں آپ ہمارے دھرم گروہ آذرنی شریر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کی بات کر رہے ہیں دھرم گروہ بگوڑا اس دیش کا وہاں کی جگہ شبت بتا لیے میں ڈیویٹ سیٹھا دوں گا آپ کو دھرم گروہ نہیں ہے وہ اس دیش کے بگوڑا ہے اس دیش کے قانون سے بھاگا ہوا ہے جاکر نائک کسی کا دھرم گروہ نہیں ہے جاکر نائک اس دیش کے قانون سے بھاگا ہوا ہے میرے لئے دعوت ابراہین اور جاکر نائک دونوں برابر ہیں میں بھی ان کو اپنا گروہ مانتا ہوں اللہ سریفتین صاحب تو ان کے خود سے چیلے رہے ہیں تو آپ کو پورے زندوستان میں نہیں بھر میں کافی سارے ایسی شیشیں ملیں گے ایک بھارتی دیش کے قانون سے کیوں بھاگا ہوا ہے جو انڈیگر پر سائی کٹا کیا ماجید حادری اس کا بھی جواب دیجے جو بھارت کے قانونوں کو توڑا جو بھانگلہ دیش کے بھانگلہ سکار اپس پر لگا بتائیے جواب دیجئے دیکھیں آپ کی بہت اچھا سوال ہے درستی صاحب آج پہلی دفعہ مجھ سے کسی نے اتنا اچھا سوال پوچھا ہے کہ بھانگلہ دیش کو لے کر سوال پوچھا جا رہا ہے دیکھیں میں آپ کو یاد دلا دوں جو الزام آپ بتا رہے ہیں کہ ڈاکٹر زاکر نائک پر ہے کہ انہوں نے دنگلہ دیش میں دیشتگردوں کو دیشتگردی سکھائی تو میں آپ کو یاد دلا دوں کہ ناثورام گوڑسے کا تاریخ اور ریسے ساتھ بھی زندہ ہے ماجید حادری اس کے علاوہ آپ کے پاس بولنے کو ہے کیا اس کے علاوہ آپ کے پاس بولنے کو ہے کیا بتائیے تو آپ سب سے پہلے ریسے ساتھ کی بات کریں سب سے پہلے ناثورام گوڑسے کو کنڈم کروں گا میں کہوں گا ناثورام گوڑسے جس نے مہاتمہ گاندی کی اتیا کی اس دیش کا پہلا آتنگ گوا دی تھا بولیے امبر جیدی تو آپ جب ناثورام گوڑسے کو کنڈم کرتے ہیں آپ آرے سیس کو بھی کنڈم کیجئے آرے سیس کا ناثورام گوڑسے سے کوئی کریکشن ثابت نہیں ہوا امبر جیدی جواب دیجئے یہ کون کی سوچ ہے کہ جاکر نائک کو گروہ بناتی ہے اور جاکر نائک کے ایسے چیلوں کے ساتھ اس دیش کو کیا کرنا چاہیے یہ دیش شروہ دی مان سکتا ہے جو ہمیشہ سے یہ شروعات ان کی آراب دیشوں سے ہوتی ہے چاہے وہ کسی بھی سکول آف سکول کے روپ میں ہو چاہے وہ کسی بھی پنتھ کے نام پر ہو جو اسلام کے انترگات آتی ہے وہ سوچ ایک ہی ڈویلپ کی جاتی ہے ہندوستان میں گسوائے اند کو پھیلانا چاہے آپ زاکر نائک کی بات کریں زاکر نائک نے کتنے بڑے اسطر پر جبرن دھرم پریویتن کروایا کتنے سارے لوگوں کو آتنکواد میں سنلگن کروایا اور انٹرنیشن لیول پہ آتنکوادیوں کو ریکروٹ بھی کیا اور منی لارڈنگ کا ان کے اوپر کیس بھی چل رہا ہے وہ بھاگے ہوئے یہاں پہ بیٹے ہوئے دو ہمارے بائی صاحب یہ بہت رہے ہیں کہ وہ ہمارے دھرم گروہ ہیں بہت شرم کی بات ہے وہ لوگ جن کو مہیلاؤں سے یا اپنے ساتھیوں سے بیٹھ کر بات کرنے کی تمیز رہی ہیں وہ اپنے آپ کو بہت بڑا دھرم گروہ بتاتے ہیں یا دھرم لیڈر بتاتے ہیں علیہ شرف الدین جی بیٹے ہوئے پچھلے جتنے بھی سالومن کے ساتھ بیہث ہوئے انہوں نے ہمیشہ بتمیز سے بات کیے تو میں ایسے لوگوں کو اسلام تو کیا ایک نورمل انسان نہیں مانتی یہ صرف اسے بھارت ویروضی طاقتوں کو بڑھاوا دینے کے لیے یہاں پہ بیٹھتے ہیں یہاں پہ دیش سرکار ایسے لوگوں کو پر اپنے دیتی ہیں ایسے لوگوں پہ انکش لگانے کی ضرورت ہے یہاں پہ بیٹھے ہوئے لوگ سب ایک ایک جھٹ ہو کر جو زانگیت نائی کریں بھارت ویروضی لوگ ایک دیٹا باغ بھارت ویروضی اور جو دنے بھارت 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 ایک دلیٹ امبر سٹاپ امبر سٹاپ سیپک جی پر ریسپونڈ کرنا چاہتی ہوں پلیز اپنی لینگ پر صدار لیجئے میں آپ کو ریکویسٹ کرنا ہوں سنگی باقوم ہوتوں میں رہا جیل جائیں گا جو سنگی رسل بیزیدی کا ہیسو بیٹیوں کا ریم کرا جیل جائیں گا جو سنگی فرسلہ بولا جیل جائیں گا جو سنگی دیش میں حق لگانی کی زمان بولا انوراٹ حقورو کپل مشراہ جیل جائیں گا بجائیہ نا کوٹ رکھے کلا کوٹ میں دندس کیس پڑے ہوئے کوٹ میں کیا کہا آئی پیسی میں کیا گناہ بنتا ہے جو سنگی دیش میں علیات شرافتین آپ آپ جیہاں ناظرین تو یہ تھا انڈین سوشل میڈیا کا ڈیبیٹ جس میں آپ نے دیکھا ہے کچھ مرد مسلمان ہیں کچھ مرد ہندو ہیں اور خواتین بھی ہیں تو یہ چل رہا ہے کہ ڈاکٹر زاکر نائک صاحب پر ہر طرف سے الزامات لگائے جا رہے ہیں کہ انہوں نے دہشتگردی کی ہے ان کی توسط سے بم بلاسٹ ہوئے ہیں وغیرہ وغیرہ بہت سری باتیں آپ نے سنی مودی نے بھی الزام لگائے سری لنکا میں کیا ہوا اس کی وجہ سے سری لنکا کی سرکار نے ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کے چینل کو بین کر دیا یہ ساری باتیں صرف اور صرف باتوں کی حد تک ہیں ان کی کسی قسم کی کوئی حقیقت مجھے تو نہیں سمجھاتی دیکھیں ایک آدمی جس نے زندگی لگا دی اسلام کو بڑھانے کے لیے اسلام کو لوگوں کو سکھانے کے لیے اور ہمیشہ اس آدمی کی زبان پر یہی تھا کہ اسلام ایک امن کا مذہب ہے اور امن کا ہی سبق دیتا ہے اور حضرت خود بھی ساری زندگی امن کا درس دیتے رہے ہیں اب تک اور یہاں تک کہ انہوں نے اپنے چینل کا نام بھی پیس ٹی وی رکھا تھا جو کہ امن کے نام سے پہچانا جاتا ہے تو ناظرین یہ ایک آگ اور پانی جیسے ایک ساتھ نہیں ہو سکتے ویسے ہی ان لوگوں کے الزامات اور ڈاکٹر زاکر ناک صاحب یہ ایک کھٹے نہیں ہو سکتے جی ہاں وہ انسان ہے غلطی ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے میں یہ نہیں کہتا کہ نعوذ باللہ ان سے غلطی نہیں ہو سکتی وہ غلطیوں سے پاک ہیں غلطی ہر ایک انسان سے ہو سکتی ہے وہ بھی انسان ہے ان سے ہو سکتی ہے غلطی ہوئی بھی ہوں گی لیکن جس درجہ کے الزامات ان لوگوں نے لگا رکھے ہیں اور ان کو بھگوڑا قرار دے دیا اور یہاں تک کہ اب ان کو طلب کیا جا رہا ہے ملیشین سرکار سے کہ ہمارا بندہ ہمیں واپس کریں ہم نے اس سے نمٹنا ہے ہم نے بہت سارے ان پر الزامات لگائے ہوئے ہیں الزامات ہی کہیں نا تو ہم نے اس کو واپس کر کے واپس کرا کے واپس لے آ کر اس کو ہم کیا کریں گے یہاں تک کہ مار دیا جائے گا تو ناظرین یہ سب ایک کھلواڑ ہے وقتاً فوقتاً ایک نئی بات سوشل میڈیا پر چھوڑ دی جاتی ہے اور لوگوں کا خصوصاً مذہبی جماعتوں کا رجحان جس ٹریک پر چل رہے ہوتے ہیں جس مقصد کو لے کر وہ آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں ان کو اپنے مقصد پر اپنے ٹریک پر وہیں روک کر اس کا رخ چینج کر دیا جاتا ہے تاکہ وہ اپنے مقصد تک نہ پہنچیں اور اسلام کا بول بالا نہ ہو مذہبی جماعتیں آگے نہ ہو رما دمانہ ہو تو ناظرین آج کی ہماری ویڈیو تھی آپ کو کیسی لگی اور آپ نے خاص کر ڈاکٹر زاکر نائک صاحب کا جو آپ کے دل کے اندر ان کا اثر ہے اس اثر کو کمیٹ میں ضرور بتائیے گا آپ کس طرح ان کو یاد کرتے ہیں ان کی قربانیاں ان کے بیانات ان کی ساری چیزیں آپ کے سامنے ہیں ہم اکثر ہی بلکہ ہر روز ان کے ویڈیوز آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں بیشہ امن کی بات ہی کرتے ہیں وہ تو آپ نے اپنا اثر ضرور اپنا تاثر ضرور پیش کرنا ہے ضرور بتانا ہے ہمیں کہ آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں تو ناظرین آج کی یہ ویڈیو تھی اب مجھے اجازت دیجئے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں